رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا آپ نے فرمایا وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ واپس جا پھر نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی اس آدمی نے تین دفعہ ایسے ہی کیا آخر اس آدمی نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں اس سے اچھی نہیں پڑھ سکتا لہٰذا آپ مجھے سکھا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تُو نماز کے لئے کھڑا ہو تو سب سے پہلے اللہ اکبر کے پھر جس قدر تُو قرآن پڑھ سکے پڑھ پھر رکو کر حتیٰ کہ تجھے رکو میں اتمنان نصیب ہو پھر سر اٹھا حتیٰ کہ سیدھا کھڑا ہو جائے پھر سجدہ کر حتیٰ کہ سجدے میں تجھے اتمنان حاصل ہو پھر سر اٹھا حتیٰ کہ تُو اتمنان سے بیٹھ جائے پھر اپنی ساری نماز میں اسی طرح کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو چنانچہ اہلِ آسمان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس طرح روئے زمین میں بھی اسے مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہارے سب سے بہتر اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی تمہیں خبر نہ دوں وہ عمل تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ وہ تمہاری گردنیں کاٹے اور تم ان کی یعنی تمہارے جہاد کرنے سے بھی افضل لوگوں نے کہا جی ہاں ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیاری احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ